الحمدللہ والصلاة والسلام على رسول اللہ وبعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے جو آج ہم نے جس چیز کو سمجھنا ہے وہ یہ ہے کہ طلاق اور منگنی کا ٹوٹنا کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس پہ زندگی ختم ہو جاتی ہے بلکہ یہ زندگی کے ایک نئے حصے کی شروعات ہوتی ہے تو ہم نے اپنے دماغ میں جو سب سے پہلے ایک نیگٹیو منٹل اسوسییشن بنائی ہوئی ہے کہ طلاق ہو گئی یا پھر انگیجمنٹ ختم ہو گئی تو ایک ہی انسان کی یادوں کو بار بار ہم نے اس کا ذکر کرنا ہے اس کی بات کرنی ہے یا پھر اپنے بچوں کو سکول کرنا ہے کہ تمہاری وجہ سے منگنی ٹوٹی وہ سب چیزیں ماضی کو کیسے بھولا جائے اور کیسے آگے بڑھا جائے کیونکہ قرآن مجید وہاں جہاں آپ سے طلاق یہ بات کرتا ہے یعنی کہ آپ طلاق کے بعد بھی دیکھتے رہے کہ اس نے کہاں شادی کی اگلی بیوی کیسی ہے وہ خوش رہی یا نہیں اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالی آپ سے یہ کہہ رہا ہے لوگ زندگی میں آتے ہیں جاتے ہیں زندگی چلنی چاہیے زندگی کو رکنا نہیں چاہیے تو آج ہم یہ سوچیں گے کہ وہ زندگی کا وہ جو صفحہ ہم نے نیا پلٹنا ہے وہ یقیناً اتنا آسان نہیں ہوتا ہے کہ آپ ایک صفحہ پکڑیں اور پلٹ دیں وہ کافی مشکل کام ہے لیکن وہ زیادہ مشکل ہو جاتا ہے ہم خواتین کے اپنے ایموشنز کی وجہ سے اصل میں چیزیں باہر اتنی بھاری نہیں ہوتی جتنے ہمارے دل بھاری ہوتے ہیں اصل میں لوگوں کی باتیں اتنی نوکیلی نہیں ہوتی جتنے ہمارے دماغ اسے نوکیلی بنا کے پیش کر رہا ہوتا ہے تو ہم دیکھیں گے کہ اسلام جو ہمیں زندگی کا سبق دینے آیا ہے اس نے کیسے بات کیے سب سے پہلی بات جو ہمیں پتہ ہونی چاہیے شریعت پڑھنے والوں کو خاص طور پر ماشاءاللہ ہم اسلام جمہوریہ پاکستان کے کیپٹل اسلام آباد میں بیٹھے ہیں اسلام ہماری زندگیوں میں اوڑنا بچھونا ہے ہم سیکھنا چاہتے ہیں اپنی زندگی میں کیسے اس دین کو شامل کریں تو اگر آپ اس دین کو اپنے کلچر سے بلکل الگ کر کے پڑھنا شروع کریں تو سب سے اہم بات جو اللہ تعالیٰ آپ سے اپنے دین میں کہتے ہیں کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ اور اس کے رسول کی بات پر لبیک کہو جو بات اللہ اور اس کے رسول نے بتائی ہے اس کے پیچھے پڑ جاؤ اس کے علاوہ کسی چیز کی طرف مت دیکھو دوڑ پڑو اس تجیبو کا مطلب ہے کہ اس کی ہر بات پر لبیک کہو اِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِكُمْ کیونکہ تمہیں رسول جب تمہیں کسی چیز کی طرف بلاتے ہیں وہ تمہیں زندگی دینے والی چیز ہے تو شریعت اصل میں کیا ہے زندگی دینے والی چیز تو پھر ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم شریعت پر عمل کرتے ہوں ہم ہجابیز ہوں ہم نقابیز ہوں اور ہم ماشاء اللہ سے حافظ قرآن ہوں اور ہمارے گھروں میں اللہ تعالیٰ کے کتاب پڑھی جاتی ہو ہم درس قرآن میں شرکت کرنے والے ہیں اور ہماری زندگی میں مایوسی کے بادل ہوں یہ نہیں ہونا چاہیے اور یہ اس لیے نہیں ہونا چاہیے کہ شریعت تو زندگی ہے ہم نے دوسروں کو زندگی گزارنے کا فن سکھانا ہے اور وہ تب ہی ممکن ہے جب ہم خود سیکھیں اور زندگی کے بڑے فیصلوں میں اللہ تعالیٰ کی شریعت کے مطابق فیصلے کرتے ہوئے زندگی کو گزارے تاکہ لوگ سیکھیں کہ ہاں فلان دینی خاتون جو تھی ان پہ طلاق کی آزمائش آئی تھی ان کی منگنی ٹوٹی تھی اور انہوں نے اس کو اس طریقے سے ہینڈل کیا تھا ہمارے اوپر زندگی میں جب بھی کوئی مسئیبت آتی ہے وہ خدا کی طرف سے ایک پیغام ہوتا ہے کہ دیکھو مسئیبتیں سب پہ آتی ہیں لیکن تم مومن ہو اور تم نے مومن کی طرح اس مسئیبت سے نمٹ کر دنیا کو بتانا ہے کہ ایک مومن لڑکی کیسے اپنی زندگی کے چالنجز سے نمٹتی ہے اس کے رسول نے اسے وہ دی ہے جو زندگی ہے شریعت جو آپ کو زندگی دیتی ہے اگر تم لوگ شریعت پر عمل نہیں کروگے تو یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ بندے اور اس کے دل کے درمیان آجاتا ہے اور وہ اس کو بدل کر رکھ دیتا ہے یعنی اگر ہم شریعت کو اپنی زندگی کے بڑے فیصلوں میں نافذ نہیں کریں گے صرف اس وجہ سے کہ مجھے نہیں پسند تو پھر کیا ہوگا آہستہ آہستہ جو ایمان کی تھوڑی بہت نعمت موجود ہے وہ بھی ختم ہو جائے گی تو یہ دو دھاری دلوار ہے اللہ تعالیٰ نے ایک طرف تو آپ کو زندگی گزارنے کا سلیکہ دینے والی کتاب پکڑائی ہے اور دوسری طرف اگر آپ اس کتاب پہ عمل نہیں کریں گے تو کیا ہوگا آپ ہی کی زندگیاں سب سے زیادہ مردہ اور مایوس و پریشان کن ہو جائیں گی تو سب سے بڑی بات ہم نے یہ کرنی ہے کہ کسی پریشر کے باوجود کلچرل پریشر کے باوجود نانی دادی کی باتیں پھپو خالہ کی یا پھر وہ پھپو ساس کی باتیں کسی کی باتیں ہمیں شریعت پہ عمل سے نہ رکیں ہم پورے دل سے شریعت پہ عمل کریں اور تب ایسا ہوگا کہ ہماری زندگی میں واقعی ایک نیا چینج آئے گا دوسری بات جو آپ کو طلاق کے احکام پڑھتے ہوئے محسوس ہوتی ہے کہ اللہ تعالی بار بار آپ سے کہتے ہیں کہ تم دونوں کو اللہ سے ڈرنا چاہیے بار بار ایک چیز وہ ہے جو کورٹ دلائے گی ایک چیز وہ ہے جو پیرنٹس یا دونوں طرف کے آپ کے جو صلاح اور سالسی کرانے کے لیے سالس آئیں گے وہ آپ کے درمیان کرائیں گے لیکن ایک چیز ہے جو اللہ کے تقوی سے اللہ کے ڈرس سے آپ کو مجبور کرے گی کہ آپ گھر میں بیٹھے ہوئے اپنی شرم اور اپنی حیاء کی وجہ سے دوسرے کے فرائض ادا کر دیں اور اپنے حقوق پہ صبر کر لیں تو یہ والی چیز ہمیں اپنی زندگیوں میں تازہ کرنے کی ضرورت ہے اور یہاں پر اللہ تعالی کہہ رہے ہیں جب تم طلاق دو اور وہ اپنی عدد کو پورا کر لیں تو یا تو ان کو اچھے طریقے سے اپنے پاس روک لو اچھے طریقے سے عدد کے بعد رجوع کر لو یا پھر ان کو رخصت کرو تو اچھے طریقے سے کرو یہاں ہم جو کل کو ساس بنیں گی ہم جنہوں نے اپنے بیٹوں کی شادیاں کرنی ہے ہمارے لئے سوچنے کا مقام ہے کہ اپنی بیٹے کو کبھی یا نہیں بتانا کہ بہو کو خوب تنگ کر اب جانے والی ہے نا اب اس کو مزا چکھا دے تو یہ ہم ہی کر رہی ہیں ہم خواتین کر رہی ہیں ایک دوسرے کے ساتھ ہمارا معاشرہ ہم سے بنتا ہے تو دوسری بات لا تم سکوہن غرار اللی تعتدو اور ان کو روک کر اس وجہ سے مت رکھو تاکہ تم انہیں بار بار تکلیف پہنچاتے رہو اور اللہ کی حدوں سے آگے نکلتے رہو اور ساتھ میں اللہ تعالیٰ ایک سخت وارننگ دے رہے ہیں جو اللہ کی حدوں سے آگے نکلے گا طلاق نکاح کسی بھی شریعت کے معاملے میں فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ اس نے صرف اپنی جان پہ ظلم کیا کیا ہم اپنی جانوں پہ ظلم نہیں کر رہے ہمارے معاشرے کی حالت دیکھیں ہم کسی کی بیٹی کے ساتھ ظلم کرتے ہیں اور پھر ہماری اپنی بیٹیاں بہنیں کیسے کسی کے گھر میں خوش ہو سکتی ہیں اور پھر اللہ تعالیٰ سختی سے ایک بات کہہ رہے ہیں وَلَا تَتَّخِذُ آیَاتِ اللَّهِ حُزُوَ اللہ کی آیات کو کبھی مزاق مت بنانا اور اللہ کی یہ نعمت یاد رکھو کہ اس نے تمہیں کتاب دیئے شریعت دیئے اس کے بعد اپنی اپنی منمانی کا کوئی حق نہیں پہنچتا اللہ تمہیں نصیحت کر رہا ہے وَاتَّقُ اللَّهَ اور اللہ سے درو وَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٍ اور خوب جان رکھو کہ اللہ ہر ہر چیز سے واقف ہے اللہ واقف ہے کہ آپ اپنی بہو کو کس طرح سے تکلیف دے رہے تھے اللہ واقف ہے کہ آپ کس طریقے سے منگنی کر کے کسی بچی کو پریشرائز کر رہے تھے کہ کتنا جہیز وہ لے کے آتی ہے اس سے پوچھ رہے تھے کہ ہمارے ہاں ایک رسم ہوتی ہے کہ مامو یہ دیتے ہیں اور نانا یہ دیتے ہیں تمہارے گھر میں کیا دیتے ہیں آپ اس طرح کی باتیں کر کے میسج پہنچا رہے ہوتے ہیں ایک ہیڈن میسج کہ ہمیں اور 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 چاہیے تو اللہ تعالی ہر ہر چیز سے واقف ہے یہ درست ہے کہ آپ ہر ہر چیز کو عدالتوں میں کوٹس میں نہیں لے جا سکتے لیکن آپ نے جو سفر کیا ہے وہ اللہ بھولنے والا نہیں ہے اور اس کے لیے اس نے ایک ٹائم رکھا ہے جب وہ چیزوں کو کرے گا اب ہم جلدی سے آتے ہیں اس بات کی طرف کہ ہمارے معاشر میں جو انگیجمنٹ ہوتی ہے اس کا سٹیٹس کیا ہے اس کا ریلیجس سٹیٹس کیا ہے دین کی نظر میں اس کی کیا اہمیت ہے ہمارے ہاتھ سب سے بڑی مسکنسیکشن یہ ہے ہم سمجھتے ہیں کہ نہیں نہیں منگنی تو کوئی چیز ہی نہیں ہے ہم نے یہاں منگنی کی توڑ دی ہم نے وہاں منگنی کی توڑ دی ایک عجیب و غریب قسم کی ہمیں خوشی ملتی ہے لوگوں کی بیٹھیوں کو عذیت دے کر ان کو ریجیکٹ کر کے ان کے گھروں میں جا کے اچھے کھانے کھا کے پھر ان کے اندر نقص نکال کر اس کی تو ناک موٹی ہے اس کی تو آنکھیں چھوٹی ہیں وہ تو ساری بہنیں ساملی ہیں ان میں سے یہ کیسے گوری نکل آئی اس طرح کی باتیں کر کے ہم سمجھتے ہیں کہ انگیجمنٹ کی تو کوئی چیز ہی نہیں ہے چلو یہ تو آگے ہو جائے گی انگیجمنٹ ایک چیز ہے انگیجمنٹ یقیناً بقاعدہ نکاح کی طرح ایک کانٹریکٹ نہیں ہے لیکن مسلمان اپنے وعدوں اور اپنے اہدوں کا پابند ہوتا ہے یہ نہیں ہو سکتا کہ آج آپ اپنی خالہ کی بیٹی کو کہہ دیں کہ ہاں میں تو تم سے شادی کروں گا اور بعد میں چچا کی بیٹی زیادہ امیر ہو جائے تو آپ کہیں کہ اب ہم نے ادھر رشتہ جوڑنا ہے تو یہ نہیں ہو سکتا کہ دس دس سال خاندان کے اندر ایک خاموشی سے بات کی ہوئی ہے بعد بات پہ آپ اسے کہہ رہی ہیں تو میری بہو ہے اس نے تو میرے گھر آنا ہے اور پھر ایک دن آپ اچانک جب بیٹے کی نوکری لگتی ہے کسی اچھی جگہ شفٹ ہو جاتی ہے آپ اس لڑکی کو بھول جائیں اور کہیں اور ایک رنگ پہنا کے انگیجمنٹ کرنیں آپ نے کسی کو زبان دی ہے اس کی ایک حیثیت ہے آپ نے اس زبان دینے کے بعد جو تحفے تحائف دیئے ہیں ان کی کیا حیثیت ہے زبان دینے کے بعد آپ جو تحفے تحائف دیتے رہے ہیں یا عیدی پہ جو دیتے رہے ہیں وہ سب اگر منگنی ٹوٹنے پہ آپ واپس مانگ رہے ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث یاد رکھئے جس میں انہوں نے فرمایا کہ کتے کی طرح ہے وہ شخص جو خود تحفہ دیتا ہے اور پھر اس کے بعد واپس مانگتا ہے کیونکہ کتہ بھی کیا کرتا ہے اور پھر اسے چاٹ لیتا ہے تو آپ نے منگنی کے وقت عیدیاں اگر بھیجی ہیں یہ سب چیزیں آپ نے اپنے پاس اگر آپ نے حساب رکھا ہے کہ ہم نے عید پہ یہ کپڑے بھیجے تھے اب وہ کپڑے بھی واپس کرو وہ تو سلوات چکی ہے وہ پہن چکی ہے یوز کر چکی ہے آپ اس سے واپس منگوارے ہیں پہلے ہی آپ چیزوں کو بغیر نمود و نمائش کے اتنی حیثیت کے مطابق رکھیں جتنا آپ کر سکتے ہیں تاکہ آپ کو وہ تحفہ دہائی واپس نہ لینے پڑے آپ پہلے ہی گورل یا ایسی چیزیں مت دیں ڈائمنٹ وغیرہ نہ دیں جس کے بعد آپ نے جب منگنی توڑی تو پھر وہ ایک مسئیبت بن جائے ایک اور بات یہ کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ چونکہ منگنی کی تو کوئی حیثیت ہی نہیں ہے اس لیے ہم نے ویسے تو اس کی کوئی پاس نہیں رکھنا اس کا کوئی خیال نہیں کرنا لیکن جس وقت وہ ٹوٹے گی تو پھر منگنی کی اتنی بڑی حیثیت ہوتی ہے کہ اس لڑکی کی کہیں اور ہم نے شادی نہیں ہونے دینی یا اس لڑکے کی بھی کہیں نہیں ہونے دینی ان کے بارے میں وہ وہ بری باتیں ہم ایک دوسرے کے بارے میں پھیلاتے ہیں تاکہ کہیں اور کوئی اور اس گھر میں رشتہ نہ جوڑے تو اس سلسلے میں شریعت کو آپ نے پہلے ہی پڑھا کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز سے واقف ہے آپ بری نیت سے کچھ بھی کریں گے آپ اپنے آپ کو بار بار کانٹوں پہ گھسیٹ رہے ہیں آپ کا رشتہ ٹوٹ چکا ہے لیکن آپ اس کا ذکر کر رہے ہیں بار بار کمپیریزن کر رہے ہیں آپ اپنے آپ کو کانٹوں پہ گھسیٹ رہے ہیں شریعت نے کیا کہا ہے اگر وہ دونوں الگ ہو جائیں ایک ریلیشنشپ تھا وہ ختم ہو گیا اللہ تعالیٰ آپ دونوں کو اپنے فضل سے مالا مال کرے گا آپ کہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو بھی اچھا دے اللہ میری بیٹی کو بھی اچھا دے اور اس کو اچھے طریقے سے ختم کر دیں بار بار خود کو کانٹوں پہ نہیں گھسیٹیں بار بار یہ نہیں سوچیں کہ ان خالہ نے میرے سے رشتہ توڑا فلان جگہ شادی کی اب فلان جگہ منگنی میں یہ کہہ رہی ہیں میری بار تو یہ نہیں کیا تھا تو بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو عورتوں کے اپنے ایموشنز ہیں وہ اصل میں شریعت یا قرآن نے نہیں کہیں وہ اسلام نے بھی نہیں کی وہ ہمارے اپنے ایموشنز ہیں جو ہمیں بار بار کانٹوں پہ گھسیٹ رہے ہیں اس کے بعد ہم تیزی سے آتے ہیں ان چیزوں کی طرف جو میریج یا شادی کے ٹوٹنے کا سبب بنتی ہیں اور شادی کیسے ٹوٹتی ہے تو ہمارے ہاں ایک بڑا کانسپٹ غلط ہے سب سے پہلے کہ صرف لڑکی کی طلاق ہوتی ہے ہمارے ہاں آپ کو ایسے موٹیفیشنل سپیکرز ملیں گے جن کی ویڈیو کا ٹائٹل ہے کین لڑکیوں کو طلاق ملتی ہے تو بھائی لڑکوں کو بھی ملتی ہے طلاق کبھی عورت بھی مطالبہ کر سکتی ہے طلاق کا مطالبہ دونوں کر سکتے ہیں شوہر بھی طلاق دے سکتا ہے اور عورت مطالبہ کر کے لے سکتی ہے تو یہ سوچنا کہ طلاق کا سارا ذمہ ایک لڑکی کے اوپر ہے یہ غلط ہے لڑکی اور لڑکی دونوں کی اندر شخصیت میں کچھ ایسی پرابلمز ہوتے ہیں جس کی وجہ سے طلاق ہوتی ہے اور یہ کہنا ہے کہ صرف ایک فریق قصور واہ ہے اور صرف لڑکی کی ماں کو مورد الزام ٹھہرانا بار بار اس کے بارے میں بات کرنا غلط ہے دوسری بات یہ ہے کہ ہم نے ایک بات صرف اسلام میں یاد رکھئے کہ طلاق بڑی ناپسندیدہ چیز ہے کسی کی طلاق سنی تو ہائے ہائے توبہ ایسا کیا ہو گیا کہ آپ نے طلاق لے لی بھئی وہ سمجھدار لوگ ہیں انہوں نے بیٹی پیدا کی ہے بڑی کی ہے شادی کی ہے کوئی وجہ ہوئی ہوگی کہ انہوں نے طلاق لی ہوگی آپ لوگوں کے معاملات میں کیوں اتنی انٹرفیرنس کرتے ہیں اگر کسی کی طلاق کا سنائے تو یقیناً کوئی سبب ہوگا والیڈ ریزن ہوگا اب آپ اس کے اندر بار بار ان سے مت پوچھیں بار بار ان کو تنگ نہ کریں اگر وہ خود اناؤنس کریں کہ ہماری فیملی کی فلاں بچی کو طلاق ہوئی اور وہ اس وجہ سے ہوئی ہے that's it آپ نے سنا حضم کر لیں آپ اب اس کے بارے میں انویسٹگیٹ کرنا خانان کی ہر شادی پہ اس کے بارے میں بات کرنا اور خانان کی ہر سوشل گیدنگ میں اس بچی کو بار بار پوچھنا پھر آگے کوئی بات نہیں ہوئی پھر آگے کیا اراد ہے آپ لوگوں کا یہ بالکل غلط چیزیں ہیں موقع ہیں جہاں طلاق فرض ہوتی ہے موقع ہیں جہاں طلاق حلال ہوتی ہے اور موقع ہیں جہاں طلاق حرام ہوتی ہے ہم نے صرف ایک چیز کو اس لیے پکڑ لیا ہے کیونکہ ہمیں خود شریعت کا نہیں پتا اور ہم نے طلاق کو ایک لانت بنا دیا ہے جبکہ بعض اوقات لڑکی یا لڑکا ایک لانتی انسان سے آزادی حاصل کر رہے ہوتے ہیں ہمیں ان کے ساتھ کھڑانا چاہیے کیونکہ وہ مذہبی حدود کے لیے غیرت دکھا رہے ہوتے ہیں اور اس جگہ پر ہم لوگوں کو تنگ کرتے ہیں جب وہ بتا بھی نہیں سکتے کہ ان کے ساتھ ہوا کیا تھا تو لوگوں کی زندگیوں کے اندر جب تک ہم اس طریقے سے انٹرفیئر کرتے رہیں گے ہماری اپنی زندگیوں میں بھی ایسے لوگ آتے رہیں گے اچھا اب ان کا کیا کیا رہے جو خود تو کسی کو انٹرفیئر نہیں کرتے لیکن ان کے لیے طلاق سٹیگمہ بن گئی ہے ایک بات یاد رکھیں دنیا نے ایسے ہی رہنا ہے آپ کانٹوں سے دامن بچا کے چلتے ہیں بلکل آپ نے اسی طریقے سے ٹاکسک لوگوں سے بچ کے زندہ رہنا ہے اور آپ نے اچھی گیدرنگز میں جانا ہے وہ سب لڑکیاں جن کی ایک طلاق ہوئی ہے یا منگنی ٹوٹی ہے یا کوئی بات ہوتے ہوتے رہ گئی آپ نے سوشل گیدرنگز میں جانے سے اس لیے صرف پرہیز نہیں کرنی کہ وہاں آنٹی آئی ہوں گی وہ پوچھیں گی بار بار کہ تمہاری کیوں طلاق ہوئی پھر آگے کچھ نہیں ہوا آپ نے نہیں رکنا لیکن آپ نے اپنی کمپنی چینج کرنی ہے آپ نے ان لوگوں کے ساتھ میٹ اپ کرنا ہے جن لوگوں نے آپ کو آگے زندگی میں بڑھنا سکھانا ہے اور جن لوگوں نے آپ کو بار بار گھسیٹنا ہے منفی باتیں کرنی ہے آپ نے ان سے ملنا کم کر دینا ہے اور آپ نے ان کے لیے بہت اچھے جواب بھی سوچ کے رکھنے ہے سارا بردن ماں پہ نہ ڈالیں کہ آپ کی امی دیکھیں کہ میری بیٹی آئی ہے شادی سے واپس ہو کر کمرہ بند کر کے رو رہی ہے کیونکہ خالہ پھپھو دادی سب نے گھیر گھیر کے باتیں کی ہیں منگنی ٹوٹی ہوئی تھی آپ نے سارا بردن اپنی ماں پہ نہیں ڈالنا کہ ماں کا بلیڈ پریشر ہائی ہوتا رہے کہ بیٹی کی منگنی نہیں ہوئی بیٹی کی شادی نہیں ہوئی اپنے اوپر لیں اور ثابت کریں کہ آپ کو کوئی فرق نہیں پڑتا اچھا جواب سوچیں جہاں پر گئی ہوں وہاں پر اول تو کوئی بات نہ کر سکے آپ کے بارے میں اور کریں تو آپ اس کو بڑا مزے کا کوئی جواب دے کے آئیں جسے لوگ یاد رکھیں ہمیشہ اور اگر آپ ایسا نہیں ابھی کر سکتے تو پھر ان لوگوں کی گیدرنگ سے دورے لیکن سوشل لائف سے خود کو محروم نہ کریں آپ اچھی لڑکیوں میں اٹھے بیٹھیں آپ اپنے جیسی اچھی لڑکیوں سے ملیں جو پوزیٹیو ہیں جو لائف میں آگے جا رہی ہیں اور بہت کچھ کر رہی ہیں پوزیٹیو طریقے سے تو آپ ان لوگوں کے دلوں پر زخموں پر مرہم رکھیں اللہ تعالیٰ آپ کے لئے آسانیہ کرے گا اس کے علاوہ یہ سوچنا کہ شادی اور طلاق تو ایک گیم ہے ایک نئی مورڈر نسل یہ آئی ہے جس کا خیال ہے کہ بس بات کوئی بھی ہوئی اور کہہ دیا میاں کا پیار آزمانے کے لئے کہ مجھے طلاق دے دو اور میاں کہہ دے گا میں تمہیں طلاق دے رہا ہوں فیس بک اور ویٹس ایپ پر طلاق ہو رہی ہے میسیجز اور ایمیل پر طلاق ہو رہی تو طلاق کو گیم بھی نہیں سمجھنا اور یہ سب وجہ اس لئے کہ یہ سارے اگنورنس کے نتیجے ہیں جب جب آپ اللہ کی شریعت کو نہیں سمجھتے آپ اس کو کھیلتے ہیں اور شروع میں ہم نے کہا اللہ نے کہا اللہ کی آیتوں کا مزاق نہیں بنانا کھیل نہیں بنانی تو طلاق کھیل بھی نہیں ہے کچھ جگہوں پر فرض ہے کچھ پر حلال ہے لیکن حرام بھی ہے یہ کھیل نہیں ہے اور پھر یہ سوچنا کہ صرف طلاق ہوتی ہے صرف طلاق نہیں ہوتی صرف طلاق کی صورت میں آپ کو بعض حقوق اپنے چھوڑنے پڑتے ہیں تو ہم یہ سیکھیں گے کہ کون سی جگہ ہیں جہاں پر کچھ اور بھی ہو سکتا ہے اب ہم جب دیکھتے ہیں کہ ہمارے ذہنوں میں یہ جو منٹل اسوسییشن بنی ہے طلاق کے ساتھ کوئی دارک اور کوئی عجیب و غریب قسم کا لفظ ہے یہ صرف اس وجہ سے کہ ہمارے کلچر نہیں ہمارے دماغ میں ڈالا ہے کہ عورت کی لائف ہے ہی نہیں اگر اسے ایک مرد چھوڑ دے تو آپ نے یہ نہیں کرنا مردوں اور عورتوں کی لائف طلاق پہ اینڈ نہیں ہوتی یہ کوئی پنجرہ نہیں ہے جس میں آپ قید ہو گئی ہیں اور اب آپ ساری زندگی نہیں نکل سکتی اس پنجرے کو آپ کے اٹھ گٹ باتیں کرنے والوں نے آپ کے لئے ایک ایموشنل پنجرہ بنا دیا ہے اصل میں اگر آپ دیکھیں تو اللہ تعالیٰ کی شریعت میں یہ ایک رستہ ہے یہ ایک دروازہ ہے زندگی کی طرف جب آپ زندگی میں کہیں پھس چکے ہوں تو اللہ تعالیٰ آپ کو نکلنے کے رستے دیتا ہے اور یہ رستہ کچھ جگہوں پر فرض ہے استعمال کرنا فرض کہاں پر ہے کون سی جگہوں پر طلاق استعمال کرنا فرض ہے مثال کے طور پر ایسی جگہ جہاں پر شادی کی بنیادی شرائطی وائلیٹ ہو گئی ہوں مثال کے طور پر شادی کے بنیادی میریج کانٹریکٹ میں ہے کہ ولی اور دو گواہ ہونے چاہیے ولی کے بغیر شادی نہیں ہو سکتی کسی نے آپ کو بحلاب حسلہ کر الٹی سیدھی کہانیا سنا کر نکاح کر لیا اور کہا کہ یہ جتنے عرصے کے لیے تم یونیورسٹی میں پڑھ رہی ہو ایک سمیسٹر کے لیے ہم عادتوارہ رہ گیا ایک سمیسٹر تو جتنے عرصے کے لیے ہم ہوسٹل میں رہ رہ رہے ہیں اتنے عرصے کے لیے شادی کر لیتے ہیں اور نکاح کے لیے مولوی کی ضرورت نہیں ہوتی ہم آپس میں ہی کر لیتے ہیں ٹھیک ہے تو کسی نے آپ کو بہکاپ حسلہ کر اس قسم کے نکاح میں ڈال دیا ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے اس سے نکلنا فرض ہے جیسے ہی آپ کو پتہ لگے یہ غلط نکاح تھا مجھے بے وکوف بنایا گیا مجھے دھوکہ دیا گیا اور بہت لڑکیاں جن کو دھوکہ دیا جا رہا ہے ہر کوئی اتنا پڑا لکھا نہیں ہوتا ہر کسی کے پاس دین کا علم نہیں ہوتا تو متعہ کے نام پہ بہت لوگوں کو دھوکہ دیا جا رہا ہے کہ جی سفر کے لیے جائز ہے طالب علم کے لیے جائز ہے مجاہد کے لیے جائز ہے متعہ حرام ہے غزو خیبر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے حرام کیا اس کے علاوہ اگر شوہر یا بیوی میں سے کوئی ایک مرتد ملحد یا اسلام چھوڑ دیتا ہے اس صورت میں طلاق فرض ہو جاتی ہے آپ کو لازمان اس نکاح سے نکلنا پڑے گا چاہے آپ کو وہ لڑکا مسلمان کہہ کر دکھایا گیا مسلمان ماں باپ کا بچہ تھا چاہے وہ کسی عالم کا بچہ تھا لیکن جو وہ کہہ رہے ہیں میں خدا کو نہیں مانتا میں شادی کو نہیں مانتا میں نے بس کی ایسے ہی اور آپ اسے نماز پڑھنے کا کہہ رہی ہیں آپ کہہ رہی ہیں میں جمعہ کے لیے جانا ہوں کہہ رہا ہے میں تو جمعہ کو مانتا ہی نہیں ایسی شادی سے نکلنا فرض ہے اور یہ ہمارے ہاں ہو رہے ہیں ہمارے ہاں ایتھیسٹ ہیں جو بارن مسلمز ہیں اور وہ ایتھیسٹ نکل رہے ہیں شراب کے نشے میں خدا کو گالیاں دیتے ہیں وہ لیواتت کرتے ہیں سوڈمی کے عادی ہیں بیوی کے ساتھ آپ نے اس سے نکلنا ہے کوئی بھی ایسا نکاح جس میں یہ سب ہو رہا ہے وہاں سے نکلنا فرض ہے یہ دروازہ اس ٹائم کھولنا فرض ہے ہم پہ پھر اگر میاں بیوی میں سے کوئی ایک اسلام قبول کر لے اور دوسرا اس کے ساتھ نہ قبول کرنے کو تیار ہو تو بہت لوگ ہیں جن کی اس طرح سے نکاح ٹوٹ گئے حضرت زینب کا واقعہ آپ کو پتہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ان کے میاں کافر تھے اور وہ مسلمان تھیں تو ان کی آپس میں سیپریشن رہی یہاں تک کہ دس سال بعد جا کر شوہر نے اسلام قبول کیا تو پھر ان دونوں کا دوبارہ نکاح ہوا بلکل اسی طریقے سے امینہ سلمی انٹرنیشنل ویمن یونین کی ہیڈ ابھی کچھ عرصہ پہلے ان کی وفات ہوئی ہے انہوں نے اس جب اسلام قبول کیا ان کے شوہر سے لف میریج ہوئی تھی بچے تھے چھ ساتھ لیکن ان کو اپنے شوہر کو چھوڑنا پڑا کیونکہ شوہر اسلام قبول نہیں کر رہا تھا تو ایسی عورتیں ہیں جنہوں نے اللہ کے دین کی خاطر بڑی بڑی قربانیاں دی ہیں آپ کو نکاح توڑنا پڑے گا اور اسی طریقے سے ارتداد کا میں نے آپ کو بتا دیا حلال کن جگہوں پہ رہے جو ہم لڑکیوں کو بار بار کہتے ہیں تم نے طلاق کیوں لی نہیں لینی چاہیے تھی دیکھیں کچھ جگہیں جہاں پر لیگلی جسٹیفائیڈ حلال طلاق ہوتی ہے جیسے مثال کے طور پر میاں یا بیوی میں سے کوئی ایک جو ہے وہ کسی بیماری کا شکار ہے پاگلپن کا شکار ہو گیا ہے شوہر اگر خرش نہیں دے رہا بہت عورتیں ہیں جن کے شوہر خرش نہیں دے رہے لیکن معاشرہ ان کو مجبور کر رہے اسی شادی میں رہیں اور خرش ایک روز کی چکچک ہے بچوں کا دودھ ختم ہے بچوں کی خوراہ ختم ہے عورت اپنی بھوک پہ صبر کر سکتی ہے وہ اپنے بچوں کی بھوک پہ کیسے صبر کرے آپ جانتے ہیں ماں کا دل ٹکڑوں میں بڑھ جاتا اگر اس کے بچوں سامنے بھوکے ہیں تو آپ ایسی عورتوں کو کیوں ایک لونگ ابیوزیو ریلیشنشپ میں قید رکھنا چاہتے ہیں کیوں خاندان ان کے ساتھ کھڑے نہیں ہوتے صرف یہ کہہ کر کہ طلاق کے بعد بھی وہ خرچہ نہیں دے گا تو بچے ہمیں پالنے پڑیں گے اس وجہ سے آپ اس عورت کو وہاں پر اکیلہ چھوڑ دیتے ہیں عورتیں باہر دھابے چلا رہی ہیں عورتیں ٹھیلوں کے اوپر کام کر رہی ہیں اچھی اچھی فیملیز کی عورتیں جو ہیں وہ سڑک پہ آگئی ہیں صرف اس لیے کہ فیملی حلال طلاق کو بھی حرام کیے بیٹھئے تو آپ کو پتہ ہے نا کہ جو لوگ اللہ کی حلال چیزوں کو حرام کرتے ہیں ان کا کتنا بڑا گناہ ہے تو یہ جو ہماری زندگیوں میں مایوسیاں اور پریشانیاں ہیں یہ ہم نے حلال کو حرام اور حرام کو حلال کر دی ہے اس کی وجہ سے ہے جہاں حق دینا ہے وہاں اپنی بیٹی کے ساتھ کھڑا ہونا آپ کا فرض ہے والدین کا فرض صرف یہ نہیں ہوتا کہ ہم نے شادی کر دی اب آگے جو مرضی ہو والدین کا فرض ہوتا ہے اپنی بیٹی کے مشکل حالات میں ساتھ کھڑے ہو جائیں اسی طریقے سے اگر کوئی شوہر امپورٹنٹ ہے کوئی ایسے سرکمسٹانسز ہیں جس میں بیوی کسی وجہ سے طلاق لینا چاہتی ہے مثال کے طور پر وہ اپنے شوہر کے ساتھ خوش نہیں رہ سکتی کوئی چیز ایسی ہے دونوں پڑھے لکھے ہیں دونوں تعلیمی آفتہ ہیں لیکن دونوں کے ایٹیکیٹس مینرز میں فرق ہے زمین آسمان کا وہ کہتی ہے کہ میں نہیں رہ سکتی اس کے ساتھ خوش ہر ہر چیز میں ہمارا آپس میں تو جہاں طبیعت نہیں مل رہی جہاں نباہ ممکن نہیں ہے وہاں بھی بالکل جائز ہے ایسی لڑکی کو آپ سکولڈ نہ کریں آپ یہ مت کہیں ثابت ابنے قیس بن شماس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت پیارے صحابی تھے لیکن ان کے کچھ مینرز تھے جو ان کی بیوی کو پسند نہیں تھے ان کی شخصیت ایسی تھی کہ وہ اسے نہیں پسند تھی انہوں نے کہا کوئی ان میں دین قیاب نہیں ہے کوئی ان میں اخلاق قیاب نہیں ہے لیکن میں بحیثیت بیوی ان کے حقوق اور فرائضہ دا نہیں کر سکتی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ٹھیک ہے طلاق کرا دی کیونکہ نباہ ممکن نہیں ہے جہاں آپ کو نظر آرہا ہے نباہ ممکن نہیں ہے وہاں زبردستی شادیوں میں بند نہ رکھیں میرے پاس ایک سٹوڈنٹ آئی جن کے چار سال سے میاں نے شادی کیویا اور وہ اسے اپنی بیوی نہیں مانتا ایک خاتون میرے پاس آئی جن کی دس سال سے شادی ہوئی اور شوہر کہتا ہے تو میری بہن جیسی ہے اور گھر والے ان کو کہہ رہے ہیں کہ آپ نے پھر بھی اکٹھے رہنا ہے اور وہ لڑکی صاحب جائداد ہے ایسا نہیں تھا کہ وہ کوئی گری پڑی خاتون تھی ایسا نہیں تھا کہ وہ کسی جھگی والے کی بیٹی تھی جو ان کے لیے لڑ نہیں سکتا تھا کوٹ میں جا کے لیکن فیملی کے اندر اتنی شادیاں ہوئی ہوئی تھی کہ وہاں سب کہہ رہے تھے اس حرام ریلیشنشپ کو چلاتے جاؤ اور آپ سوچ سکتے ہیں کہ ایک لڑکی ٹونٹیز میں صبر کر سکتی تھرٹیز میں صبر کر سکتی ہے لیکن فورٹیز میں وہ صبر نہیں کر سکتی اس کی بھی خالشات ہیں اس کی ضروریات ہیں آپ کیوں لوگوں کی زندگیوں اور جوانی کے ساتھ کھیل رہے ہیں آپ کیوں کسی کو لائف سنٹینس دے رہے ہیں شادی کے نام پر شادی کوئی عمر کہت تو نہیں ہے تو یہ چیزیں حلال ہیں خدا رہا اپنی بیٹیوں کو اپنے بیٹوں کو یہ سب چیزیں بتائیں اور ہمیں پتا ہونا چاہیے کہ کہاں پر ہمارے بچے ٹھیک کہہ رہے ہیں اور وہاں ان کے ساتھ کھڑے ہونا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ حرام طلاق کون سی ہے صرف ایک طلاق حرام ہے وہاں جہاں عورت اپنے شوہر سے بغیر کسی valid reason کے طلاق مانگ رہی ہے صرف اس لیے کہ ڈرامے میں دیکھا ہے کہ بیوی نے طلاق مانگی تو شوہر جو تھا وہ بڑا بریشان ہوا اور وہ بڑا اچھا ہو گیا اور وہ بڑا ٹھیک رہنے لگ گیا اور بیوی کے لیے بڑے پھول چھول لانے لگ گیا تو اس نے کہاں میں ذرا ڈرامے کی ٹرک آزماتی ہوں اس کا ذرا پیار آزماتی ہوں تو وہ الٹا کام ہو گیا ٹھیک ہے تو آپ نے یہ ڈرامے اور فلم سے نہیں سیکھنا ان کے ڈریکٹرز کون ہوتے ہیں ان کے رائٹرز کون ہوتے ہیں جاہل ہو گئے ہیں اگر یہ جاہل نہ ہوتے تو ان کی زندگیوں میں کوئی نور ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی شریعت کا تو وہ آپ کو ایک غلط چیز سکھا رہے ہیں آپ نے وہ نہیں سیکھنی آپ نے یہ یاد رکھنا ہے کہ کوئی بھی عورت بغیر سبب کے اپنے شوہر سے طلاق مانگتی ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس پر جنت کی خوشبو بھی حرام ہے کتنی عجیب بات ہے اگر حلال ہے تو شریعت آپ کے ساتھ کھڑی ہے لیکن اگر آپ جان بوجھ کر بغیر کسی سبب کے کسی کو تنگ کر رہے ہیں تو پھر جنت کی خوشبو بھی حرام ہے کیونکہ ایسی لوڑتوں کو میں دیکھا ہے جو خلا لے لی بڑے شوق سے اس وقت دانت نکال رہی ہے جب خلا پہ میاں کی حالت خراب ہے وہ نہیں دینا چاہ رہا لے لی اور اس کے بعد میاں کو فون کر کے کہہ رہے ہیں کہ مجھے تو تم سے اب محبت ہو گئی ہے اب اس کے پیچھے پیچھے پھیر رہی ہیں اس کے دوستوں کے پاس جا رہی ہیں اسے کہہ رہی ہیں کہ خلا لینے کے بعد مجھ سے محبت ہو گئی ہے اور پتہ ہے کہ خلا میں عورت تو بڑے عرام سے واپس جا سکتی ہے شوہر طلاق دینے کے بعد ہمیشہ کے لیے علاق ہو جاتا ہے لیکن خلا کے بعد عورت واپس جا سکتی ہے دوبارہ اور وہ شوہر اب کہہ رہے ہیں کہ نہیں تم نے میری ایگو کو اس طرح ہرٹ کیا ہے کہ اب نہیں ٹھیک ہے تو یہ والے کام نہیں کرنے لڑکیاں آج کل یہ کر رہی ہیں شوک شوک میں بھی خام خامے بھی یہاں پر یہ کنڈیمیبل ہے اس کو سمجھائیں اپنے بچوں کو لڑکوں کو بھی لڑکیوں کو بھی کہ یہاں پر یہ غلط ہے لیکن ہر وقت طلاق کو برا کہنا غلط نہیں ہے کیونکہ اسلام کیا کہہ رہا ہے طلاق تو ایک رستہ ہے جو عزت کے ساتھ ایک بری سچویشن سے باہر نکل کے نئی زندگی کے گزارنے کی خاطر اللہ تعالیٰ نے دیا ہے اور وہ بار بار کہہ رہا ہے کہ طلاق ایک لاسٹ ریزورٹ ہے آپ نے فورا نہیں مانگنی لیکن سب کچھ کرنے کے بعد آخر میں جب مانگی تو یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ پر توقع کریں کوئی فینینشل ایشیوز کا دماغ میں مت لائیں جب فیصلہ کر لیا ہے یہ مت سوچیں کیا کروں گی کدھر جاؤں گی کہاں رہوں گی جب آپ الگ ہو جائیں گے شریعت کے مطابق تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ وہ آپ دونوں کو اپنے فضل سے غنی کر دے گا یو غنی کا ورڈ ہے کہ وہ آپ کو باقی لوگوں سے بے نیاز کر دے گا اس کا مطلب ہے آپ اللہ پہ توقع کر کے تو دیکھیں اگر بیٹی کی طلاق لینی یا اپنی طلاق لینی ضروری ہے میرے پاس بہت ڈسٹربنگ کیسز آتے ہیں میں پاکستان کے پیس پرابلم پر ریسرچ کر رہی تھی اور میں ایموشنلی اتنی ویک ہوں کہ میں ریپورٹس پڑھتے ہوئے رات میں رونے لگتی تھی اور میرے فادر کو پتا تھا کہ یہ اب کوئی ریپورٹ پڑھ کے رو رہی ہوگی تو وہ آ جاتے تھے میرے پاس اور مجھے سمجھاتے تھے کہ کوئی بات نہیں ہے ہمارا معاشر ہے اور یہ وہ ٹائم تھا جب میں نے سوچا کہ میں نے آپ کلاس روم تک محدود نہیں رہنا تھوڑا بہت صحیح لیکن کچھ کام کرنا ہے لوگوں کو سمجھانا ہے اس میں سے ایک کیس آپ کو بتا دی میرے پاس آیا ہے کچھ عرصہ پہلے ایک لڑکی آتی ہے بہت خاموش اور انٹیلیجنٹ اور ایسا بندہ جب آپ سے آ کر ایک دم کہے کہ میں اور میرا بڑا بھائی چاہتے ہیں اٹھارہ انیس سال کے بچے ہیں کہ آپ ہمارے گھر آئیں آپ ہماری امی کو سمجھائیں کہ وہ اببہ سے طلاق لے دیں اور ابھی جو ہمیں بات پتہ لگی ہے کہ اببہ کا فرینڈ اور اببہ they were both with the same women اور وہ والے فرینڈ نے کوئی disease develop کر لی ہے جو ایسے تعلقات سے لگتی ہے اور ہماری راتوں کی نیند حرام ہے شرم کی بات نہیں اور یہ چھوٹے گھر کی بات نہیں بتا رہی جن خاتون کی بات ہو رہی ہے وہ صاحبِ جائداد اور اب وہ بچے کہہ رہے ہیں کہ خدا کے لیے ہماری امی کو بتائیں کہ یہاں پر طلاق ان کے لیے جائز ہے اگر وہ نہیں کریں گی تو ہم اپنی ماں کو کھونا نہیں چاہتے ہم نہیں چاہتے ہیں ہماری ماں ہسپتالوں میں سکھ سکھ کے مرے تو ایسی صورت میں اللہ تعالیٰ واسع اور حکیم ہے ان کے پاس ایک گھر ہے جس میں وہ بچوں کو لے کے شفٹ ہو سکتی ہیں دکانوں کا کرایا آتا ہے فنینشلی ان خاتون کو کوئی پرابلم نہیں ہوگا بیٹا بھی اب جوان ہے انیس سال کا ہے لیکن ان خاتون کے دماغ سے یہ بات نہیں نکل رہی کہ جس عورت نے طلاق لی وہ تو بڑی بری ہوتی ہے تو آپ یہ سوچیں کہ ایک عورت کو دین کے نام پر اس طریقے سے ٹرپ کیا گیا ہے کہ وہ اس طلاق سے ابیوزیو ریلیشنشپ سے باہر نہیں نکلنا چاہتی وہ مار کھاتی ہے ایک شرابی کی اس کی بے وفائی سہتی ہے اور اب وہ ایک بیماری لگنے کے خطرے کے دہانے پر کھڑی ہے لیکن وہ باہر نہیں آرہی تو یہ ہمارا کام ہے لوگوں کو بتانے کا ہمیں اس بات پر ڈسٹراب ہونا چاہیے ہمائی راتوں کی نیند اڑنی چاہیے کہ میرے معاشرے میں یہ کیسے ہو رہا ہے وہاں جہاں قرآن کی کتاب پڑھی جاتی ہے جس کا نام ہی اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے تو ہم نے یہ جو رستیں ہیں یہ لوگوں کو کھول کر بتانے کہاں استعمال کرنے کب کرنے ہیں